تو ستارہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ میں آپ کو دکھا نہیں پایا فولوں کی ایک گھاتی ہے جو کی پراکرتی گروپ سے بہت ہی خوبصورت ہے چونکہ دھوب زیادہ ہوگی تھیوں میں جب پہنچا ممبئی سے ستارہ آنے میں کوئی چھے گھنٹے لگتے ہیں اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آ تب تک وہ جگہ تھوڑا یہاں سے دور تھی تو کچھ کچھ علاقوں میں میں لوگوں سے میں نے سوچا کی ملاقات کروں شام ہو رہی ہے اور موسم بھی بہت ہی سہانہ اور بہت شاندار موسم ہے ایک چائے کی دکان پر رکھا یہاں کچھ لوگ ہے تو یہی سے چرچہ کی شروعات شام کی کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کا نام کیا ہے امیش کھنڈو جھوڑے امیش کھنڈو جھوڑے کھنڈو جھوڑے کھنڈو جھوڑے سرنیم ہے مراتی لوگوں کا سرنیم ایک سے ایک رہتا ہے ادھر کا بہت سرنیم اچھا رہتا ہے کاملے رہتا ہے وائدینڈے رہتا ہے تپے رہتا ہے ایسا بہت اچھا سونے رہتا ہے دیشپنڈے رہتا ہے مہاراشتر کی خاصیت ہے تو اچھا جیسے ہمارے طرف ٹائٹل کے حساب سے آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ایک ہی طرح کا ٹائٹل جیسے ہریانہ میں ہے نا ایک ہی طرح کا ٹائٹل جات بھی لگاتے ہیں دلید بھی لگاتے ہیں ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ٹائٹل بہت طرح کے جاتیوں کے لوگ لگا مہاراشتر میں ٹائٹل کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کیا کی کون برہممڈ ہے کون ماراتا ہے کون او بی سی ہے کون سمجھتا ہے یعنی کہ دیشپنڈے کلکرنی سونی نہیں سونی سونی وہ برہممڈ میں اور لوگکنڈے مانگ زمانتی سکاسٹ میں لوگکنڈ سونا یہ جب سے فرق ہوتا ہے سونی آڈناؤ وہ برہممڈ میں جاتا ہے لوگکنڈ آڈناؤ سکاسٹ میں آتا ہے لوگکنڈ ایسا فرق ہے کلکرنی دیشپانڈے کلکرنی دیشپانڈے جوشی یہ مرامن سماج میں مراتا سماج میں پاٹی لارنا سرنیم ہوتا ہے جیسے دشموک پوار ایسا رہتا ہے جادو بھی رہتا ہے قدم رہتا ہے لیکن قدم ساوند زادو اسی کاسٹ میں بھی سرنیم ہے وہی بات میں کہہ رہا تھا وہ کمپریزم ہے شندے اسی کاسٹ میں اور مراتا میں بھی وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ یہاں بھی ٹائٹل کے حساب سے اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن جو برامن کمیونٹی کا جو سرنیم ہے وہ پہچانتا ہے سرنیم کے سرنیم پہ وہ دو چار نیم ہے برامن ہی ہے دو چار نام کا جو ہے وہ صرف برامن میں رہتا ہے جیسے دوشی دیشپانڈے کلکرنی یہ جو نام رہتا ہے وہ برامن سماج میں ہی رہتا ہے پڑنیس پڑنیس پڑنویس بھی برامن سماج میں ہی رہتا ہے پڑنیس پڑنویس پڑنویس دیویندار پڑنویس یہ سرنیم کھالی برامنس کمیونیٹی میں آتا ہے اور مراتا او بی سی ایسٹی ایسٹی میں سرنیم ایک جیسا ہوتا ہے مکس رہتا ہے تو یہی سب جانکاری ملتی ہو میں اپنے درشکوں کو بھی دکھاتا ہوں سیاست کی بات تو الگ کی بات ہے لیکن اب دوسری بات یہ کہ یہ جو چاہے ہم لوگ پیئے ابھی اس میں چینی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری تو جس کو کہتے ہیں جی بھی ایٹھ گئی موڑ گئی اتنی چاہ چینی میں چاہ ہے کی چاہ میں چینی ہے یہ چینی میں چاہ ہے پھر اتنا چینی اڈے ٹھیک ہے مہاراست میں گننا بہت ہوتا ہے چینی بہت ہوتا ہے یہ پشم مہاراست رہے یا ساترہ سنگلیپونے کولاپور میں بہت شگر فیکٹری ہے مجھے معلوم ہاں میں بتا بھی دوں یہ جو چار جیلینوں نے بتایا ساترہ سنگلی کولاپور اس علاقے میں گننے کی اور ادرک کی کھیتی بہت جوردست ہوتی ہے سمیں نہیں تھانے تو میں آپ کو کھیت بھی دکھاتا ادرک کی اور گننے کی سنگلی میں انگور بھی بہت ہوتا ہے اور کھیتی کی درشتی سے یہ علاقہ بہت مجبوط ہے لیکن ایک دوربھاگیپور بات یہ بھی ہے کہ اگر مہاراست کے کسانوں کی دردشہ کی بھی بات ہوتی ہے اور ان کے آتمہتیاؤں کرنے کے آتمہتیاؤں کا جو آکڑا ہے وہ بھی دیکھا جائے تو ستارہ میں بہت زیادہ ہے آتا ہے پیچھے کے دنوں سے اور کئی بار اکال اکال بھی سوخہ اکھا بھی بہت پڑ جاتا ہے یہ کارن ہے کہ یہاں جو 1990 میں 1990 کے بعد جو اپنے آرتیوستہ کے جو خزگی کرن ہو گیا ہے تو گریب گریب ہو رہا ہے سریمان سریمانت ہو رہا ہے اور جو یہاں کا گریب جو فارمر ہے شیتکری ہے ان کو جو پراتمک سویدہ چاہیے وہ نہیں ملتی اور یہاں کے جب جو کم چینی والی بھی چائے پلوا دو بھئی وہ کیا ہے کہ ادھر ایک پاچ اکر دون اکر والا شیتکری ہے دس اکر کے اندر وہ مشکل میں کیا ہوتا ہے ادھر کے جو بینک ہے شیتکری کے بینک وہ گریب لوگوں کو لون نہیں دیتی دیتے لون پچاس ہزار ایک لاکھ کے اندر اور جو پچاس ہزار پچاس اکر کا ہے شمبر ایکر کا جو آدمی ہے ان کو بہت جس کے پاس بہت زمین ہے ان کو لون زیادہ ملتا ہے سویدہ زیادہ ملتی ہے اس لئے وہ ان کے کھیت میں پانی لاتا ہے ان کے کھیت میں اور سویدہ چھوٹا کسان ہر جگہ پریشان ہے وہ یہی کی بات نہیں میں کشمیر گیا وہاں کے بھی سیپ کے جو باغ تھے وہ جو چھوٹے باغ والے کسان کشمیر میں سیپ کے وہ بھی پریشان ہیں جو چھو میں مہاراست پردیش بیہار میں چھوٹے کسان تو پریشان اب میرا مسئلہ دوسرا آ گیا میں آ گیا چناؤ پر میں آیا ہوں ستارہ میں اس لئے دو کارن ہیں پہلا کارن میرے آنے کا یہ ہے کہ مہاراست میں مراتھا پاپولیشن کے حساب سے ستارہ بھی ایک مہتپون جیلا ہے جس میں سب سے زیادہ مراتھا ہیں آج منو جرانگے پاتل نے کہا ہے کہ وہ بھی چناؤ لڑائیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کو سی ایسٹی سیٹ پر نہیں لڑائیں گے اور جہاں جیت نہیں سکتے وہاں جیتانے کے لئے لوگوں کو بولیں گے اب آپ جانتے ہیں منو جرانگے پاتل تو بی جے پی سے جلے بھونے بیٹھیں تو وہ ان کے خلاف ہی کچھ بول رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی اثر مراتھوں میں ہے نہیں ادھر اے جو ساتارہ سنگلی کولا پور ایکن ہے ادھر ادھر کے سب جو کینڈیٹ ہے ایمیل ہے وہ پہلے سی مراتھا سمجھ کے ہے اور یہ مراتھا سمجھ کے جو کینڈیٹ ہے وہ پہلے راشتروہ دی میں تھے کانگریس میں تھے ابھی وہ بھاجپ میں چلے گئے لیکن ان کے ساتھ مراتھا کمیونٹی اور اسی اسٹیو بی سی ایک کائمس ہے اس لئے وہ مراتھا امدار ہے ادھر کے وہ کس ہر پکش میں جائے آج وہ بھاجپ میں تو بھاجپ میں چن کرائیں گے اتھر راجہ صاحب کی بات نہیں نہیں کیا ہے مراتھا کمیونٹی ادھر کی یہ مراتھا امدار کے ساتھ ہے ادھر جو جو سمجھ کا جو آدمی ہے جو ایمیل ہے ادھر نارت اسی کا ہو تو اسی کمیونٹی اس کے ساتھ جاتے لیکن ادھر کمیونٹی نہیں جائیں گے چاہے جرانگے نے بول دی جرانگے نے پاٹیم با میں جاننا چاہ رہا ہوں جرانگے باٹیل کا کیا آصر پڑے گا آصر نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا آصر کیوں نہیں پڑے گا ادھر کے مراتھا کمیونٹی جرانگے کے ساتھ نہیں ہے وہ کس کے ساتھ ہے وہ ادھر مہراتھ ہے شیوہندر راجہ بسلے ان کے ساتھ ہے کولاپور میں وہ مہاڑک ہے شرط پاوار صاحب ہے عجید پاوار صاحب ہے پونے میں مہل ہے اور ادھر سولاپور میں مہتے پاٹین صاحب ہے وہ بھی مہاراٹا کمیونٹی کے ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں مہاراستر میں کس کی سرکار مہاراستر میں بھجب کی مہیوٹی کی سرکار آئیں گی کیونکہ اب یہ دیویدر پاٹین صاحب نے اور ایکنا شندے صاحب نے جو اچھا کام کیا ہے آجیت پاور صاحب نے لڑکی بہینیوں جنا وہ اچھا ہو گیا ہے کہ گریب آدمی گریب محلاؤں کو جو دیڑ دو ہزار روپے محلاؤں مل رہا ہے گریب آدمی کو دیڑ دو ہزار روپے مل گیا محلاؤں کو محلاؤں کے پاس پائسہ آنے کے بعد چیتے نہیں نیرمان ہو گیا وہ بول رہی تھی راشتروادی کانگریز کے عامدار منتری نے پائسہ کھایا انہیں نے کچھ دیا دیویندر پردونی ساجید پاور صاحب نے اس لیے محلاؤں ورگ 95% مہایویتی کے ساتھ ہے ان کے بچے کیا آنے جدر محلاؤں ہوگی ان کے ستھائیں گے ہم کو آپ کیسی پارٹی کھیں میں کسی پارٹی کھیں میں دلیت مہا سنگا کا ہوں لیکن میں کسی کا پارٹی کھیں لیکن میں پولٹیکس میں ہوں میں جب بھی بہار پھرتا ہوں ابھی بینک میں جاتا ہوں پرتیک بینک میں ہم نے دس بینک میں میں گیا تو ادھر محلاؤں کی بہت زیادہ بھیڑے اور محلاؤں یہ پائسے ملنے کے بعد خوش ہوتے ہیں میری پتنی میری پتنی کو پائزہ مل گیا پتنی میری خوش ہو گئی تو ایسا ہوتا ہے پائزہ ملے گا تو خوش ہو گا یہ سرکار نے کچھ تو دیا ہے